ہائے گائی میں ہماری پاکستانی میں ہے میرا ایکشن اگر کہ کیسے ہیں آپسا میرا نام اجاد ہے تو یار اس ایسیو تھرٹین سے لانچ ہو چکا ہے چار سو کلو میٹر رینج کا براموس میجر گورب آریاں سر کے بڑھا دیا ہے چار سو کلو میٹر بہت بڑی رہی ہے مجھانے وہ ویڈیو واج کرتے ہیں تب ہی پتہ لگے گا تو جلدی سے واج پہلے کر لیتے ہیں کان آن کرتے ہیں سٹارٹ پتہ بولا کہ تم لوگ نیٹھ اللے اور نالائے کو تمہارے بس کا کچھ نہیں ہے اس نے پولائٹ ڈیپلومیٹک لینگویج میں یہی بات بولی ہے یہی بات بولی ہے اس نے ڈیپلومیٹک لینگویج میں بھٹو زرداری بلاول اور یہ سب لوگ they don't understand افغانستان افغانستان کو صرف خان سمجھتا ہے دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو پتا نہیں لگتا یہ لوگ آ رہے ہیں اور فوج ان کے ساتھ لڑنی ہی پاتی ہے اور یہ کہ ہمیں ہوای جاز بھی بورڈر پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہوای جاز کا بھی ایک رینج ہوتا ہے ڈیڑھ ہزار دو ہزار کلومیٹر جائن دوستو میں ہوں میں جو گرواری اور آپ دیکھ رہے ہیں تچانک کیا ڈائیلوگز اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبانا مد بھولیے بلکل مد بھولیے کا دوستو اچھا دوستو یہ ایک یہی بات جو بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میں اتنے سالوں سے کہہ رہا ہوں لیکن ہر زمان پاکستانیوں نے یہ بولا بھارت نے ساجش کر دی ان کو ایک ساجش کا پتہ نہیں یہاں پہ کیا کچھ ہارڈ وائر رو رکھا ہے دماغ میں اور ان کو ہر چیز لگتی ہے کہ بھارت نے کری ہے وہ خود کی نالائے کی چھپانے کا بھی ایک طریقہ ہے یہ دیکھئے یہ خبر ہے جو آپ کے سکرین پہ چل رہی ہے جو چائنہ کا ایمبیزڈر ہے پاکستان اس کا نام ہے ایمبیزڈر نانگ رونگ نانگ رونگ اس کا نام ہے ایمبیزڈر کا یہ ایمبیزڈر نے اس نے بات کری پاکستانیوں سے ایک میٹنگ ہوئی ان کی خاص اسلام آباد میں میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں انہوں نے دو تین چیزیں بتائی ہیں اس میں پردھان منتری شہباز شریف کے خاص آدمی نے میں آگے آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا وہ میٹنگ کرا صاحب یہ چائنہ پاکستان ایکنومک کروڈور ہے اس کو ہم آگے کیسے لے جا سکتے ہیں نانگ رونگ نے پاکستانیوں کو دو تین باتیں بولی ایک تو بولا کہ تم لوگ نٹھلے اور نالائے کو تمہارے بس کا کچھ نہیں ہے اس نے پولائٹ ڈپلومیٹک لینگویج میں یہی بات بولی ہے کہ تم لوگ نالائے کو تمہارے بس کا کچھ نہیں ہے دوسری چیز تم لوگ ہماری سیکیورٹی گیرنٹی نہیں کر سکتے ہم لوگ یہاں پہ ڈیلی مارے جا رہے ہیں چائنیز کی اوپر اٹیک ہو رہے ہیں کبھی کہیں پہ اٹیک ہوتا ہے بھائی جو ہم نے پروجیکٹ اپروف کرے تو ان کا ہوا کیا ایسی زیڈ سپیشل اکرومک زون بنانے کی چائنہ کب سے بات کر رہا ہے تو عمران خان نے آتے ہی روک دیا سب کچھ اور ایک حساب سے عمران خان میں اس بات پہ عمران خان کو سپورٹ کروں گا دیکھیں پاکستانی یہ کہتے ہیں ان کو پاکستانی کو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا تھوڑا سا بیگراؤنڈ بتا دیں دوستوں پھر میں دوسری قبر پہ جاؤں گا پاکستانیوں کو ایک جھوٹ بیچا گیا جیسے پاکستان خود ایک جھوٹ بیچا گیا پاکستانیوں کو وہ ملک پورا کا پورا اسی طریقے سے چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کا ایک جھوٹ بیچا گیا اس کو ایک دشک سے اوپر ہو گیا آج تک اس پیڑوں میں پھل نہیں لگے لیکن پاکستانیوں کو بولا یہ گیم چینجر ہے یہ گیم چینجر ہے ایک بار سی پیک آ گیا پھر دیکھنا انڈیا پیچھے رہ جائے گا انڈیا یہ انڈیا یہ انڈیا پیچھے رہ جائے گا اوہ بھائی صاحب بہار کے لوگ آئیں گے پاکستان کی ناغرکتہ مانگنے کے لیے شہریت مانگنے کے لیے سٹیزنشپ مانگنے کے لیے جو پاکستان کے ایمبیسی ہیں وہاں پہ گوروں کی لمبی لمبی کتالیں لگی ہوں گی کہ جناب پلیز ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں میں پاکستان میں آنے دیں آپ پلیز پاکستان وہ زمین جہاں کی مٹی بڑی زرخیز ہے جہاں پہ بارہ قسم کے موسمہ صاحب جس کا بارڈر جرمنی اور جاپان سے ملتا ہے وہ پاکستان جہاں پہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں وہ پاکستان اور یہ سب انہوں نے ڈراما کرا سی پیک ہو گیا فلاپ اور پاکستانیوں نے بولا انڈیا کی سادش انڈیا چاہتا ہی نہیں کہ سی پیک ہو ارے انڈیا کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے انڈیا نہیں چاہتا آپ چاہتے ہو تو آپ بناو نا یہ جو نانگ رونگ ہے یہ جو اس کا نام ہی ایسا ہے کہ نانگ رونگ مطلب یہ غلط کام کریں نہیں سکتا he cannot be wrong نانگ رونگ کیا کہتا ہے چائنیز ایمبیزڈر چائنیز ایمبیزڈر یہ کہتا ہے کہ بھئیہ تم لوگوں کو ہم نے جو چیزیں بولیں وہ تم نے کریں نہیں ٹھیک ہے جو ہم نے ٹارگیٹ دیا وہ تم نے ٹارگیٹ میٹ میٹ کرے you have done nothing for China-Pakistan economic corridor میں بتا رہا ہوں ایک اور چیز ان لوگوں نے پیسے بھی کھا لیا انہوں نے پچیس چھبیس ارب ڈالر گڑک لیا چائنیز کو چونہ لگا دیا پاکستانی بھائی صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ چرنکھائیں پربو چائنیز کو چونہ لگایا جو دنیا کو چونہ لگاتے ہیں پاکستانیوں نے اس کی جیپ کٹ لی چائنیز امبازلر کہتا ہے unhelpful behavior of the country's power regulator towards چائنیز کمپنیز ٹھیک ہے جو power regulator ہے جو بجلی بجلی کا وطران کرتے ہیں وہ ان کا unhelpful behavior وہ کوپریٹ نہیں کر رہے چائنیز کے ساتھ پہلی بات دوسری چیز ہے کہ اس نے بولا کہ delay in payment to the independent power plants and rising exchange rate تو independent power plants ہیں جو چائنیز نے لگائے ہیں وہ بجلی سپلائی کرتے ہیں ان کو پیمنٹ نہیں آتی یعنی کہ چینی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے دھندہ کھولا ہے ہمیں پیسہ تو دو جو ہم نے تمہیں سیل کر آئے پاکستانی کہتا ہے اللے تمہیں ہم نے ہاں بولا تم نے وہاں پہ پلانٹ لگایا ہم نے ہاں بولا تم نے بجلی بنائی ہم نے ہاں بولا تم نے لوگوں کے گھر بھیجی ہم نے ہاں بولا اب جب تم پیسے مانگ رہے ہیں ہم نہ بول رہے ہیں اتنی بار ہاں بول دیا ایک آت نہ تو تم بھی کوپرٹ کرو یہ پاکستانیوں کا لوگ ہے ہر چیز میں ہاں بول آپ تم پیسے بھی مانگ رہے ہیں یہ سب نہیں ہوگا تو پاکستانیوں انہوں کے پیسے نہیں اب یہ چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور رکھ رکھا ہے عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سکیم ہے یہ تو ڈاکہ ہے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور عمران خان خود کئی بار عمران خان کہہ چکا ہے کہ یہ چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کا ماملہ جو ہے بہت بڑا فراد ہے یہ بہت بڑا فراد ہے اور یہ پاکستان کو لے ڈوبے گا اور عمران خان جب ساڑھے تین پونے چار سال پردھان منطری تھا اس نے ایک چلی تالہ لگا رکھا تھا اس پر لیکن اب یہ شہباز شریف لوگ آگئے اب لندن میں ایک اور فلیٹ چیئے ہوگا تو انہوں نے پھر سے چاہ بھی لگائی ہے چائنہ ان سے بڑا گستہ ہے خاص طور سے اگر آپ دیکھیں بلوچستان میں جو حق دو تحریک ہے وہ وہاں کے لوگوں کی رائٹس کیلئے وہاں کے حقوق جو لوگوں کے مارے جا رہے ہیں خاص طور سے چائنیز کی طرف سے اس کے خلاف حق دو تحریک کھڑی ہو گئی ہے وہاں پر اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں یہ جو شہد سمی ٹھی اور آسمان سی اچھی اور یہ سب جو جو لوگ جھوڑ بولتے ہو اس چیز کو لے کے کہ چائنہ کے ساتھ ہماری دوستی بڑی اچھے بھائی یہ لٹیروں کا گروہ ان کو دور کرو تو چائنہ پاکستان اکانومک کروڈر کھٹائی میں پڑ گیا اور افیشلی چائنیز امبیسٹرم نے بولا ہے کہ تم لوگ نالائک تو ہوئی تم چور تو ہوئی اور تم اوپر سے کام بھی نہیں کرنا چاہتے آل سی بھی ہو انہوں نے ہر طریقے سے لٹالا ہے پاکستانیوں کو اچھے طریقے سے اور جو پاکستانی کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کی ساجش ہے تو بھائی دیکھ لو تمہارے دوست ہیں جو نونگ رونگ جو ہے جس کا نام وہ دوست تمہارا کیا کہہ رہا ہے تمہیں دوستوں حالی میں ایک پریس کانفرنس ہوئی فواد چودری اور ڈببو جی دبو جی کی پریس کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں اس نے بولا کہ یار یہ لوگ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں جو ابھی کرنٹ سیٹ اپ ہے بھٹو زرداری بلاول اور یہ سب لوگ they don't understand افغانستان افغانستان کو صرف خان سمجھتا ہے اور افغان صرف خان کی عزت کرتا اور کسی کی عزت نہیں کرتا اور تو خان آئے اس کو سب سے پہلے گونی ماریں گے جو افغانستان میں جو افغان بیٹھا ہے یا جو طالبان کی رجیم بیٹھی ہے وہ صرف امران گھان کی عزت کرتی ہے یہ جو ہماری پوری پولیسی ہے ہم نے جو بنائی تھی جس سے آمن اور شانتی تھی پاکستان میں طالبان اٹیک نہیں کر رہا تھا یہ خان کی وجہ سے اٹیک نہیں کر رہا تھا یہ چورن بیچا ہے اپنے جو اس کے انپڑھ ٹائپ کے ہیں اٹھارون مجھ دیس دیس سال کے جانڈر افغانستان کو سپورٹ کرتے ہیں تو بھائی صاحب پندرہ اغسط کو طالبان آیا ٹھیک ہے پندرہ اغسط کو طالبان آیا سولہ اغسط کو اس نے تحریکی طالبان پاکستان والوں کو جیل سے چھوڑ دیا امران خان کی سرکار کب گری آپ بتائیے اپریل میں چلا گیا امران خان اپریل میں چلا گیا اغسط ستمبر اکٹوبر نومبر ڈیسمبر دسمبر کے بعد تو ویسی حملے شروع ہو گئے تھے پاکستان میں زبردست قسم کے حملے شروع ہو گئے تھے تو یہ سب جھوٹ کہ ہماری پولیسی ان کی میں بتا رہا ہوں کوئی پولیسی نہیں ہے پاکستان میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی کوئی پولیسی نہیں ہے بس میں پردھان منتری بن جاؤں یہ چیف ملسٹر بن جا بس یہ ان کی پولیسی کوئی پولیسی نہیں ہے ارانہ سب جھوٹ بول رکھا اور افغان ان سے شدید نفرت کرتے ہیں کہ میں آپ کو آج اندھر ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ جو افغان ہیں آپ تحریک تالیبان کو چھوڑ دیں نا تحریک تالیبان کو چھوڑ دیں وہ تو عامن ہیں ان کے پاس تو ہتھیار ہیں جو نارمل افغان کسان ہے جو دکاندار ہے جس کی مٹھائی کی دکان ہے جس کی کھانے کی دکان ہے جس کی کچھ کپڑے بیچنے کی دکان ہے جو ریڑی لگا تھا وہ پاکستانیوں کو گالی دیتا ہے سڑک پہ وہ پاکستانیوں کو بہت برا مانتے ہیں اور یہ بات یہ لوگ ریلائز نہیں کر رہے ہیں ہماری افغان پولیسی تمہاری تو افغان پولیسی گھس گئی ہے اور اتنی بری گھس گئی ہے کہ یہ تمہیں اندر گھس گھس کے مار رہے ہیں اور جب عمران کھان تھا تب بھی گھس کے مارتے تھے اتنے سمعہ شانتی کیوں رہی ہے عمران کھان کا جو میکسیمم پیریڈ تھا پرائیم منسٹر جس کی ایک گواہی دے رہے ہیں کساب عمران کھان کے سمعہ بڑی شانتی تھی کیوں تھی کیونکہ وہاں پہ امریکنز تھے وہاں پہ تالیبان تھے ہی نہیں امریکنز نے تالیبان کے اوپر دباؤ ڈال رکھا تھا اگر شہباز شریف ہوتا پاور پہ اس وقت اور وہاں پہ پھر امریکنز ہوتے کابل میں تو پھر شانتی ہوتی پاکستان کے اوپر جو شانتی ہوئی ہے زیادہ تر جو شانتی ہوئی ہے اس لئے کیونکہ امریکنز نے دباؤ بنا رکھا تھا وہاں پہ it was because of the امریکنز ان کو بڑا مزہ آیا امریکنز کو ہم یہ کر دیں گے وہ چلے گئے پھر ہمارے مسلمان بھائی وہ مسلمان بھائیوں نے ان کا کیمہ بنا دیا بری طریقے سے مار مار کے دمبہ بنا دیا ان لوگ ٹھیک ہے اب ان کے یہ نظریں چوراتے چوراتے بھاگ میں ہیں کھان کی پولیسیز کی کسی کی کوئی کٹ پولیسی نہیں اب دوستوں یہ دیکھئے ایک اور کانڈ ہو گیا پاکستان میں زبردست تین فوجی مارے گئے قرم ڈسٹرکٹ ہے خائبر پختونکوا کی وہاں پہ اٹیک ہو گیا تھری پاکستانی آمی سولجرز مارٹرڈ ان دی اراولی ایری آف خائبر پختونکوا قرم ڈسٹرکٹ آن تھرزڈی دورنگا گن فائٹ و ٹیررسٹ یہ میں پاکستانی نیوز پر کوٹ کر رہا ہوں میں انہی کا اکبار پڑھ کے بتا رہا ہوں اور with terrorists according to a press release from the military media wing the statement issued by the inter-services public relations ISPR identified the martyrs as 42-year-old سبدار شوجہ محمد from خیرپور 32-year-old نائک محمد رمضان from خوزدار and 30-year-old سپائی عبدالرحمن from سکر ٹھیک ہے جی تو اس میں کیا ہے کہ اس میں دو آتنکوادی شاہد مارے گئے اور تین فوجی مارے گئے دوستوں پاکستان میں ڈیلی کے ڈیلی اٹیک ہو رہے ہیں روز کے روز وہ لوگ آ رہے ہیں ٹھوک رہے ہیں پٹائی کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے مارتے ہیں لوگ ایسا نہیں کہ کوئی پلاننگ کرتے ہیں ایسا نہیں کہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں یار ارے بابا آج نا آج کوئی پلان کر کے چلے وہ نہیں کہتے ہیں یار آج آج شنیوار ہے آج اچھا دن ہے آج بدھوار ہے آج ٹھوک کراتے ہیں آتے ہیں چار لگاتے ہیں ٹین مارتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں اور پاکستانی فوج جو دنیا کی نمبر ون فوج ہے آپ نے سنائی ہوگا ہر پاکستانی سے جو ایسای دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو پتا نہیں لگتا یہ لوگ آ رہے ہیں اور فوج ان کے ساتھ لڑنی ہی پاتی اور یہ ٹیررسٹس اس میں سے کافی تو انپڑ ہیں جن کو کچھ نہیں پتا کہاں سے کیا ہے بس ان کو ہتھیار چلانا آتا ہے وہ پاکستانی فوج کو دمبے کی طرح دوڑا دوڑا کے سوٹ رہے ہیں پیٹ رہے ہیں ڈیلی کے ڈیلی انہوں نے بول دیا ہے کہ اب ہماری جنگ جو ہے وہ جہاد ہے ٹھیک ہے اور ہم تمہیں مسلمان بنائیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا آپ سوچ رہے ہیں میں کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں نا کہ اسلام کیا ہے رکھ جاؤ بھی ہم آ رہے ہیں ٹالیوان آ رہا ہے ٹالیان سے کھائے گا تو ان میں بڑی دہشت ہے بڑا خوف ہے پاکستانی فوج اب لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں میرا ایک جان پہ دوست تو نہیں ہے جان پہ جان والا ہے آہ ہیز ہیز انویسٹیگیٹیو ریپورٹر ان کراچی وہ کہتا ہے کہ کئی ایسی فورورٹ پوسٹ ہیں پاکستانی آرمی میں جہاں پہ ہمیں نہیں آنے دیتے لیکن اس کا ایک رشتہ دار ہے ٹھیک ہے ہی ہیمسیل فیزا پنجابی ہی لیوز ان کراچی اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ چکوال کا ہے یہ بندہ رہا نا جس کی میں بات کر رہا ہوں ہی چکوال ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ کئی ایسی پوسٹ ہیں جہاں پہ چھوٹی چھوٹی پوسٹ ہیں وہاں پہ ڈر کے مارے ڈر کے مارے بندے پوسٹ سے باہر نہیں جاتے کیونکہ تالیبان پکڑ لیں گے گردن کار دیں گے نوکری ہے کیا کریں گھر والوں کو پالنا ہے بیو بچوں کو پالنا مواب کو دوائیاں دینی ہے کیا کریں تو چپ چاپ بھئیان نوکری کر رہے ہیں ڈر کے مارے اور پوسٹ سے باہر نکلنے کو ان کی جانتی ہے کہ صاحب ہمیں باہر نہیں جانا کیونکہ اپنے ملک کے اندر یہ لوگ پوسٹ سے باہر نہیں جا رہے اتنا برا معاملہ وہاں پہ ہو رکھا ہے روز اٹیک ہو گئے ہیں اس کے علاوہ دوستوں دو فوجی اور ان کے زخمی ہو گئے ایک سوسائیڈ بومبر نے ایک سوسائیڈ اٹیک کر دیا وزیرستان میں دو فوجی زخمی ہو گئے آپ دیکھ لیجئے پیشلے چوبیس گھنٹے دو اٹیک ہو گئے ہیں جس میں کئی فوجی زخمی ہو گئے تین مارے گئے یہ ڈیلی کا کام ہے سوسائیڈ بومب اس نے لگا کے اپنی گالی میں اس نے تھوک دی یہ it was a vehicle born attack یہ دیکھیں میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کو it was a vehicle born attack the سوسائیڈ بومبر rammed the explosive laden vehicle into the wall of the check post in میرالی میرالی جگہ ہے وزیرستان میں یہاں پہ اس نے اپنی گاڑی تھوک دی چیک پوسٹ کے اندر اور کافی فوجی زخمی ہو گئے گھائل ہو گئے اور یہ ایک سوسائیڈ اٹیک تھا تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اچھا تم ڈرپوک اپنی پوسٹ سے نہیں نکلو گے ہم تمہاری پوسٹ کے اندر گھس کے مالیں گے تو اس نے گاڑی ٹھوک دی اب دیوار بیوار میں لگی ہوگی گاڑی تو کچھ لوگوں کو چوٹ لگ گئی اگر وہ اندر آ جاتا پوسٹ کے اور وہاں پہ بم پھارتا تو پھر جانے جاتی ہے تو تحریکی طالبان پاکستان تو اپنے لوگوں کو سوسائیڈ ویسٹ پہن کے اور آتمہ گھاتی جو ہوتے ہیں لوگ وہ بھیج رہا ہے پاکستانی فوج کے خلاف لوگوں کو روز آ رہے ہیں روز سوسائیڈ اٹیکس یہ شروع ہو گیا سلسلہ پاکستان میں بڑا تیز اور یہ پولٹیکل پارٹی پاکستان کی پھر تیری گلتی نہیں تیری گلتی نہیں کسی کے نظر ہی نہیں یہاں پہ سب کی نظر ہے کہ آئیم ایف سے پیسہ آئے گا تو ہمیں تنا چورا لیں گے عمران خان کہہ رہا ہے اگر میرے پاس پیسہ آئے گا میں ایک اور شادی کر لوں گا لوگوں کے پاس اپنے انٹریسٹ ان کے فکست ہیں یہ میرا پیسہ یہ میں ایک اور شادی کر لوں یہ میں گھڑیاں بیج دوں this is all that شہواز شریف is doing یا عمران خان is doing ٹھیکے صاحب یہ سٹوری ہو گئی ایک اور سٹوری ہے بڑی تگڑی میں آپ کو بتاتا ہوں اس پر تھوڑے سا تفصیل سے بات ہو جائے ڈیٹیل میں بات ہو جائے جو برہموس مسائل ہے آپ کو پتا ہی ہے کہ موسکوہ ریور اور برہمپوترہ ریور یہ ایک رشین اور ایک انڈین ریور کا بیچ میں انہوں نے نام برہموس وہاں سے آتا ہے اور یہ جو مسائل ہے وہ بڑی تگڑی مسائل ہے برہموس مسائل تو برہموس مسائل تو آرمی کے پاس بھی نیوی کے پاس بھی ائر فورس کے پاس بھی اب یہ ائر فورس نے کیا کرا ائر فورس نے کام کرا آرمی نیوی اور ائر فورس کا ایک جوائنٹ آپریشن جس میں کام ائر فورس نے کرنا جو مین مین ورڈ تھا اس میں باقی ڈی آڈیو بھی انوالڈ تھا اس میں کئی لوگ اور بھی انوالڈ تھے لیکن ہاں HAL بھی ہندوستان ایرونالٹکس بھی لیمیٹیڈ بھی انوالڈ تھا جو برہماوس مسائل ہے انہوں نے ڈالی سکھوئی پہ جو سکھوئی فائٹر آپ نے سنائے ہوگا سکھوئی سکھوئی فائٹر جو ہے سکھوئی فائٹر کے انہوں نے ڈالا 30 ایمکی اور اس کے اوپر ڈال کے انہوں نے بے آف بنگال کے اوپر یہ مسائل فائر کری ہے دوستہ یہ جو بے آف بنگال کے اوپر انہوں نے مسائل فائر کری ہے تو یہ کہتا ہے کہ جو پہلے مسائل کا رینج تھا وہ تقریبا تقریبا دو سو نبی تھا دو سو نبی کے مسائل کے رینج کو انہوں نے بڑھا کر چار سو بلس کر دی بہت کمار آپ سمجھ رہے ہیں یعنی کہ ہوای جاز پہ لگے گی وہ مسائل یا آپ فوٹوگراف بھی دیکھ رہے ہیں اپنے سکرین پہ یہ مسائل ہے اب یہ مسائل جو دو سو نبے تک ہی جاتی تھی اس کا سو 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 کلومیٹر رینج اور ایکسٹینڈ کر دیا دوستو اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے جو ڈسٹنس ہوتا ہے جس پہ مسائل جا سکتی ہے خاص طور سے ہم ائر فورس کی اگلے بات کریں تو آپ یہ دیکھئے کہ ائر فورس آپ کو ابنندن کی ائرکرافٹ کی بات یادی ہوگی آپ کو ابنندن کا ائرکرافٹ اسی لیے مار گرائے تھا کیونکہ پاکستان کے اندر گھز گیا تھا ابنندن نے جبکہ اس سے کہیں زیادہ پاکستانی ہوای جاز تھے وہاں پر اس نے اپنی جان کی فکر نہ کرتے گھز گیا اور پھر اس کے ائرکرافٹ مسائل لگی پھر وہ کیپچر ہوگا پھر ڈر کے مارے جس میں پسینہ بھی آ رہا تھا اور ٹانگیں بھی کام رہی تھیں وہ پاکستانیوں کو اس کو چھوڑنا ہوا پھر ابنندن کو واپس لیا ہے ہیرو ہے ہمارا یہی انہوں نے اب کیا کر رہا ہے یہ جو سکھوئی ائرکرافٹ ہے وہ انڈیا کے پاس ہے راشین ائرکرافٹ ہے زبردست سکھوئی ائرکرافٹ جو ہے دوستوں اس کے اندر یہ برہموس مسائل جو لگائی ہے اب چار سو سوہ چار سو ساڑھے چار سو کلومیٹر کی رینج کا کیا مطلب ہے یعنی کی اگر انڈیا کو اسلام آباد میں برہموس مارنی ہے حوائی جہاز سے تو اس کی رینج میں میں حوائی جہاز کی بات کر رہا ہوں ابھی I'm not talking about ship I'm not talking about land I'm talking about ائر ائرکرافٹ سے جمہو کے ائر بیس سے ہمارا حوائی جہاز اڑے گا جمہو میں ہے وہ سرنگر کی بات نہیں کر رہا میں جمہو کی بات کر رہا I'm talking about جمہو جمہو کے ائر بیس سے ہمارا حوائی جہاز اڑے گا اور ایک لیول پہ چلا جائے گا جمہو کے اوپر ہی اڑ رہا ہے وہ fighter aircraft سکھوئی وہ کہیں پاکستان کی اور نہیں کیا وہ جمہو کے اوپر اور جمہو صرف میں ایک example دے رہا ہوں وہ جمہو کے اوپر اڑتے ہی جمہو سے ہی missile fire کرے گا اس کو پاکستان کی جو حوائی سرحد ہے اس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے جو اس کا border ہے اس کے اندر plane لے جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جمہو کی اوپر ہی بیٹھے بیٹھے وہیں سے fire کرے گا وہیں سے اسلام آباد میں target گئے اس لیے پاکستان کا گلہ سوکھا ہوا ہے میں آپ کو آسان شبدوں میں بتاتا ہوں اب جو آپ کے چائنہ کے اندر target ہیں یا پاکستان کے اندر target ہیں اگر وہ چار سو سوا چار سو ساڑھے چار سو کلومیٹر کی زد میں ہیں تو ہمارے pilots کو چین کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے pilots کو اس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے اندر بھارت میں رہتے رہتے ہی وہ ان ملکوں میں missile fire کر سکتے ہیں ہوای جاز سے پہلی بات یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں ہوای جاز بھی border پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہوای جاز کا بھی ایک range ہوتا ہے ڈیڑھ ہزار دو ہزار کلومیٹر فلائی کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ ہوای جاز جو ہے یہ کئی اور ہو یہ گولیر میں ہو یہ کئی اور پیچھے ہو وہ اڑ کے جائے گا اور جمہوں کی اوپر جا کے fire کرے گا اور جمہوں سا ہی واپس لے لے گا پاکستان جانے کی ضرورت نہیں اپنے ائرپورٹ واپس سپیڈ اس کی ہے میک 3 لگ بھگ یعنی کہ دھونی کی گتی جو ہے سپیڈ آف ساؤنڈ سے تین گناہ زیادہ رفتار سے چھتا ہے اور اتنا کارگر ہے کہ جہاں پہ نشانہ لگا دیا یہ وہیں پہ جائے گا ائرکرافٹ کو وہاں پہ رہنے کی ضرورت نہیں ائرکرافٹ نے fire کرا ائرکرافٹ واپس یہ خود اپنے نشانہ ڈھونٹے 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 target ڈھونٹے وہیں بجا کے explore کرے گا اور دشمن کی جو بھی infrastructure ہے لوگ ہیں جس کے خلاف بھی target اس کو مار گرائے گا تو یہ بہت زبردست ایک چیز ہے اس کو اور extend کرنے کی بات ہو رہی ہے پانچ سو کلومیٹر سے زیادہ اب وہ جب ہوگا تب ہوگا آج کی تاریخ میں یہ successful ہو گیا ہے اور ائر فورس کو ڈیا جا رہا ہے سکوئی میں بھٹ گیا ہے اس کی دو سو نوے رینج تھی بڑا آگے چار سو کر دی اور مطلب جمہو سے مارتا ہے اسلام آباد اڑے گا جاز اندر نہیں آئے گا جاز جمہو ہی پھیرتا رہے گا یعنی اگر ہماری ڈوج فائٹ یہ چلو ائرکرافٹ کے حافظ میں ہوتی ہے جس طرح بھی نندن پاکستان میں آگئے تو اس طرح کو آنے کی ضرورت انڈیا کے اندر رہے کہ نشانہ باند کے میزائل فائر کریں گے جاز جدر بھی مارا اڑا ہوگا تباہ یہ میزائل خود رہے خود نشانہ اپنا جدر ٹارکٹ ہوگا وہ خود بلاج کرے اب دیکھو مارا کر یہ لوگ نشانہ باند جمہو قیمی بکڑے مارے جاز کا مارے جاز ادھر واپس آرہ ہے انڈیا کے اندر انٹری کر کے واپس آرہ ہے مارے گا مارے جاز ہی اڑا ہوگا بلکل بلکل لڑے کا وجہ کوئی شک نہیں اور دوسری طرف جس طرح وہ طالبان ٹھوک رہے ہمیں اوہ جار آج تین پھر مار دی ہیں دو زخمی ہو گئے دو زخمی ہو گئے اور یہ دیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہ ابھی تو دیکھو جو بلائیں اپنی جگہیں باہر ہی نہیں آرہے پاکستانی فوج باہر ڈال کے مارے نہیں نکلتے بات ایسی ان کی بھی فیملی ہیں سب کوئی دیکھنا پڑ دار ان کو پتہ ہے اب ہمیں آرڈر تو نہیں ان کو مارنا ہے صحیح بات اور بھائی ہمیں ہمیں ہم لوگ مار بھی نہیں سکتے تو ظاہری بات آتا ہے بہت لوگ کی بات ہے وجہت جو کچھ بنا یہ الار ٹھیک نہیں ہمارے موت ہیں ہمارے پولیٹیشنز میں کہتو کسی گدے کے بچے ہیں کہ بھائی تم لوگ کرسی چھوڑو آرمی ساتھ بیٹھو اور ڈسکرس کرو میں کہا کسی کو موت کا حیال نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں کتے بندے مار رہے ہیں بس کہہ رہے ہیں ہمارے ٹائم پر اٹیک نہیں ہوتے تمہارے ٹائم پر اٹیک ہو بھائی تمہیں سارے بیٹھ جاؤ نا آرمی سے بات کرو آرمی کو بولو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ٹھکو ان کو بات ان کو ایک چیز کی فکر ہے آئی ایم ایف پیسہ دے اور جبوں میں ڈالیں اور نکلیں ادھر سے چائنہ ہماری بجارے کہتا ہے تم نے کھٹو ایک نمبر کے بات اس کی بھی ٹھیک ہے وہ رہاں کن گدوں کو ہم نے پا لیا ہے وہ کہتا ہے جو کام ہم نے تم کو دیا ہے وہ تم نے نہیں کیا اور صرف کہ ہمارے یہاں پر لوگ سرکشد بھی نہیں ہے ہماری سکورٹی کا مندباز تم نے صحیح نہیں کہا جو ہمارے ان کے چینیز بھی بہت مارے گئے ہیں مارے گئے ہیں اور اس کا کہتے ہیں چینہ کو بھی ہم نے لوٹا وہ جو پوری دنیا کو لوٹ رہا ہے اگر مسئلہ یہ ہے چینہ اس کو پتا ہے کہ میں لوگوں کو چونہ لگاتا ہوں پاکستانی ایسے مجھے چونہ لگاتے ہیں اس کو یہ پتا ہے چھبی عرب ڈالر یہ سی پہ کے بالے نکال لی ہیں اور کہاں کہ یہ زرداری نواز شریف چھبی عرب ڈالر کا کیا پتا چالا عمران خان آیا تھا تو اس نے کام سی پہ کے روکا ہوا تھا پہنے چار تھا روکا تو ابھی کوئی چھب آج ہی فیل جڑ رہا ہے کہ دوبارے کام چرو کر رہا بھر چینی سے صاف جواب دے دیا کہ یہ بات نہیں ہو سکتی بھئی عار طرف سے ہماری ٹھکائی ہو رہی ادھر چینہ ٹھکائی کر رہے ادھر طالبان کر رہا ادھر سے انڈیا نے ایسا بڑا رینج ویڈا پرموز دھا رہا ہے آرپا سے ڈاری ڈار آرپا سے خوف بھی خوف سب کچھ ختم ہو چکا ہے کچھ بھی نہیں ہے باقی رہا دن کیوں بھی باقی کیا بنا ہوا ہے دیکھو پورے پاکستان میں دیکھو دکھ ہوتا ہے آرمی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ہم آئے ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں پاکستان پر ایک دوسرے پر بلیم لگا رہے ہیں کہ تم نے کیا ابھی چھوڑو تم نے کیا جو ہے اس کو بولو ہم تمہارے ساتھ ہیں جب تک یہ سارے وجہات ایک صاف میں نہیں آتے ہیں یہ کام ہوتا رہے گا یہ ایک صاف میں آنا بھی نہیں ہے نہیں اوپس عمران خان کو کہتے ہیں عمران خان کو اوانی محبت کرتے ہیں عمران خان بادرہ پہ جائے سب سے پہلی گولی اس کو وہ ہی مارے گے اوانی مارے گے دیکھو اندازہ لگا میرے جیسے آپ کی ایک بات کر رکھتا آپ لوگ بتائیں آپ کے کہتے ہیں جیسے ویڈو ختم کرتے ہیں امراہ بہت زیادہ خیر رکھیں تو باہ